ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں انار ڈال کچن آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بیف تہاری اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہائی گائز یہ ہے اس کا سمان لگ رہا ہوگا آپ کو جیسے میں پلاو کی تیاری کریں گائز یہ پلاو نہیں ہے یہ بیف تہاری ہے اس کی لئے ہم لینے ہیں تقریبا تقریبا تیر ٹرلی کے لئے ہم نے لیا ہے ٹرلی پیاز اس کو ہم نے موٹا کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک پاو کے قریب گوشت میکس ہے ہڈی والا اس کے علاوہ بارہ کالی میچ ایک وادیان کا پھول آٹھ نو لسن کے جووے ہلدی آدھا چائے کا چمچ نمک خز برزائی کا تو گائز اب ہم چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف کافی آسان ریسپی ہے اور آپ کو پسند آئے گی تو اب ہم نے سارا سامان دال دیا ہے دیکچی میں پیاز گوشت اس کے علاوہ باقی انگریڈینٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھئے ون بائی ون ہم ایڈ کرتے جائیں گے اس کے اندر سب چیزیں یہ دیکھئے ادھا لسن بھی حلدی سوری ادھا لسن بول رہی ہوں حلدی بھی چلی گئی ہے اس کے اندر کاری میچ لسن کے جوے نمک پیاز گوشت سب ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی اتنا کہ گوشت اچھی طریقے سے گل جائے اور تقریباً دو بلاس کے قریب یقنی ہمارے پاس رہ جائے باقی سٹیپ میں یہ ہمارے کام آئے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے چڑھا دیا ہے پہلے ہم اسے تیز فلم پہ چڑھائیں گے جب یہ پکنے کی طرف آ جائے گی تو ہم اس کو سلو فلم پہ کر دیں گے رائز ہم اب اس کو تیز آج کے ساتھ چڑھا رہے ہیں کورٹ کر رہے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گی میں یہ رسپی ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے اپنی کی طرف ہو گئی ہے تو اب ہم فلم جو ہے اس کا سلو کر دیں گے اور ہم اپنی باقی رسپی کی طرف آنگے یہ دیکھئے گائز باقی چیزوں کی بیس بھی تیار ہے تو جناب یقنی بھی میری ہو گئی ہے دیکھئے یقنی میری ہو چکی ہے اب ہم گوشت چیک کریں گے یہ دیکھئے گوشت چیک کر لیتے ہیں ہم گوشت اچھی طریقے سے گل گیا ہے جی گوشت اچھی طریقے سے گل گیا ہے یقنی ہماری رڑی ہو چکی ہے چلیں ہم یقنی کو الگ کر لیں گے گوشت سے ہم یہ چھنی سے اپنا یقنی ہم چھان رہے ہیں یہ دیکھئے گا اچھا اس کا جو ہے نا کوئی مسالہ ہم پھیکیں گے نہیں جسا ہم پلاو میں ہم چیزیں پھیک دیتے ہیں لسن کو بس چھلکوں سے ہم نکال لیں گے اور بادیاں کا پھول ہٹا لیں گے واقعی کالی میں پیاز اور لسن کا جو گودہ ہے وہ ہم اسی طرح ریسپی میں یوز کریں گے یہ دیکھیں ہم اسی طرح ون بائی ون سارے لسنوں کو نکال لیں گے لسن کا گوشت کے ساتھ بہت اچھا ہے کولیسٹرول کے لیے بہت بہترین ہے حازمین کے لیے بہت بہترین ہے مگر لسن کا اوور استعمال بھی استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے یہ میدے کو نقصان پہنچاتا ہے ہر چیز کا استعمال قدرت کہتی ہے کہ لیمٹ کے حساب سے کریں اگر ہم لیمٹ سے آؤٹ جائیں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں سارے لسن ہم نے چھلکے سے نکال نہیں ہے ہم چھلکے سے ہمیں دال سکتے تھے مگر وہ کھاتے وقت مو میں آتے تو وہ برا طریقہ اچھا فین نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے سب نکال دیا ہے بادیاں کا پول بھی نکال دیا ہے اور لسن کے چھلکے بھی الگ کر دی ہیں اور ہماری یخنی بھی چھنکے الگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ گلاس کے قریب یخنی ہماری الگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم چل رہے ہیں باقی ریسپی کی طرف تو جناب ہم نے پیاس کاٹ لی ہے تین عدد باریک سلائس کر لیے ہیں ہری مرچیں ہیں دو عدد اور دھنیا پودینہ ہیں آہ پا پا گڑی اچھا اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ٹیمارٹر چار سے پانچ عدد اگر آپ دہی یوز کریں گے تو آہ پا دہی لے لیے یہ ہے ثابت یہ جناب پسا گرم مسالہ ہے ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ یہ نمک ہے یہ لال مرچ ہے لال مرچ حجب زائقہ لیجئے پسا دھنیا ہے سوا چائے کا چمچ اس کے علاوہ جناب ہندی لیے ہم نے آدھی چائے کا چمچ عدد لسان ہے ایک چائے کا چمچ اور یہ تیل گرم ہو چکا ہے ہمارا چلیں اب ہم تیل میں پیاز اٹ کریں گے تیل میں ہمیشہ سرسو کو یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں ہم اس میں تیل میں پیاز اٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے یہ دیکھئے پیاز ہم نے پکنے کے لئے رکھ دی ہے جب براؤنر ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری پیاز بھی براؤن ہونے کی طرف ہو گئی یہ تھوڑا ہم چمچ سلائیں گے اس میں اور پھر ہم اب اس میں باقی کے انگریڈینز اٹ کریں گے یہ ہم نے آلو اٹ کر دی ہیں آلو سوری میں نے آپ کو بتائی نہیں تھے ریسیپی میں آلو میں نے آپشنل ہے آپ کا میرے بچے آلو شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے آلو اٹ کر دی ہیں ویسے ریسیپی میں بیو کی طہی اتحاری میں آلو کی تو ضرورت نہیں ہے مگر میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے آلو ڈالے ہیں کیوں نے آلو بہت پسند ہے یہ ہم آلو ہمیں اچھے سے آلو کو بھون رہے ہیں ہمیشہ تیل میں آلو جو ہے نا پنسہ انتہاری وغیرہ ہو تو آلو پہلے دانیں کل جاتے ہیں یہ اب ہم اس میں مسالے اٹ کرنا شروع کر رہے ہیں جو ہم نے نکالے تھے ون بائی ون زیرہ گرم مسالہ لال میں چھلدی نمک ادک رسن پسہ دھنیا یہ دیکھیں ہم نے گرم مسالہ بھی اٹ کر دیا ہے زیرہ پسہ دھنیا کے بعد پسہ دھنیا یہ دیکھئے پسہ دھنیا بھی چلا گیا ہے زیرہ دھرم مسالہ چلا گیا ہے علدی آگئی اب دیکھئے لال مرچ بھی آ چکی ہے اس کے اندر ہماری نمک بھی چلا گیا اور یہ اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے مسالے کے ساتھ آلو کو ہم اچھے سے بھونیں گے مسالے کے اندر آلو کے اندر مسالہ جب ہو جائے اچھے سے جب تک جو چیزیں ڈش میں دلی ہوں اس کے اندر مسالے کا فلیور نہیں آئے تو ذائقہ اچھا نہیں لگتا یہ رہے گئے تھی ٹیمارٹی ٹیمارٹر اب ہم ٹیمارٹر ایڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہرہ مسالہ ہوگا ہمارا ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے وہ بھی ایڈ کر دیا چلیں اب ہم اس کو اچھے سے بنیں گے اگر آپ اس میں دہی یوز کرنا چاہتے ہیں دہی آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ڈالنا ایسا تو ضرورت نہیں ہے بہت بہتری انٹیسٹ آئے گا اگر پھر بھی آپ ڈالنا چاہیں تو اس کے ٹیمارٹر کی تعداد تھوڑی کم کر کے آدھا پاکے قریب اس میں دہی ایڈ کر دیں گے میں آپ کو ریشو بتا رہی ہوں تقریباً تین پاکے تک کے چامل کا ٹھیک ہے تین پاکے چامل کا اب جن کیا گوش زیادہ کھائے جاتا ہے وہ گوش بڑھا سکتے ہیں تو اسی ریشو سے پیاز بھی بڑھے گی ٹیمارٹر بھی بڑھیں گے اور دیگر انٹرگرینٹس بھی اس کے بڑھیں گے یہ دیکھیں ہماری یخنی بھون گئی ہے ٹیمارٹر اچھے سے ہم بھون لیں تاکہ گل ہو جائیں یہ دیکھیں بھون گئی ہیں اب ہم نے جو گوش تھا اور مسالے تھے یخنی کے وہ ہم نے ایڈ کر دیں اس کے اندر ہم اس کو اچھے سے ایڈ کریں گے اچھے سے مسالے کے ساتھ میکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے بھونائی کر لیں اس کی تیل اوپر آ جائے پھر ہم یخنی ڈال کے اس کو تھوڑا پکائیں گے چامل ہم نے بھی بھوکے رکھ لیے ہیں جب ہماری گو اچھے سے اس کی بھونائی کرنی ہے تاکہ تیل اوپر آ جائے یہ دیکھیں گا اس تیل اوپر آ گیا ہے گبردست طریقے سے تیل اوپر آ گیا ہے بہترین خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اب یہ ہم اس میں یخنی بھی ایڈ کر رہے ہیں اور یہ ہم نے اس میں اپنی یخنی ایڈ کر دی ہے اور تھوڑا یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں آلو بھی ہماری یخنی کے اندر کل چکے ہیں اور اب ہم اس میں چامل ایڈ کریں گے چامل میں نے آپ کو بتا دی ہے یادہ کلو سے تین پاو کے درمیان چامل ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مسالے میں مکس کریں گے مسالے میں جو بھی چیز نئی آپ ایڈ کریں اس کو اچھے سے مکس کیا کریں مسالے کے ذائقہ نئی چیز کے اندر بھی ایڈ ہونا چاہیے چامل ہے وہ تو پانی دالیں گے تو مسالہ ہر چامل تک مسالے کا ذائقہ پہنچے گا مگر اس طرح کر لینا بھی بہتر ہے یہ اس طرح ہم سارے چامل مسالے کے اندر مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہترین خوشبو میں آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ پکاتے وقت کس قدر زبدس قسم کے خوشبو آ رہی ہے یہ ہم پانی ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کر کے اب ہم اس کو ڈھاپ کے پکائیں گے تاکہ ہمارے چامل جل سے جل دھم کی طرف جا سکیں دھم کی طرف یہ ہم نے اس کو کورٹ کر دیا ہے چلیں یہ اب ہم چیک کرتے ہیں واو زبدس چامل پانی سوک چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا سکوپ پہ نیچے کر لیں گے تاکہ بلکل زبردست یہ دیکھیں خوشبو بہت بہترین آ رہی ہے سچ بولوں گی بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جناب یہ ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچے ہم اس کے اندر دالیں گے اس کے علاوہ آپشنل ہے کیوڑے کا ارخ اگر آپ چاہیں تو ایک چائے کا چمچ کیوڑے کا ارخ ایڈ کر سکتے ہیں میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے اچھی خوشبو آئے گی زردے کا رنگ بھی آپ دال سکتے ہیں کیونکہ یہ تہاری ہے اس لئے میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی زردے کا رنگ یہ اب ہم اس کو کورٹ کر دیں گے پہلے ہم اس کو تیز فلیم پہ پانچ سیکنڈ رکھیں گے پھر ہم سلو فلیم پہ دم کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کورٹ کر دیا اور یہ دم کی طرف جاری ہے واؤ گائز زبردست دم آگیا ہے بہترین خوشبو کے ساتھ زبردست یہ دیکھیں زبردست زبردست بہت زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا بیف تہاری تیار ہے اور ہم اس کو ڈش میں نکال رہے ہیں کیونکہ مجھے تو لگ گئی ہے بھوک آپ بھی بنائیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے تو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے اور سلات بھی تیار ہے میں تو جا رہی ہوں اپنا پیڈ کھنے اوکے گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا